دلی سے بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے عام آدمی باڈی کے بدائق نریش بالیان سے اس سمائے دلے پولس پوچھتاج کر رہی ہے آج ہی بیشپی نے نریش بالیان اور گینگسٹر کپل سانگوان اور سمندی کے بیچ باتچیت کا آڈیو جاری کیا تھا اور اسی آڈیو کو لے کر نریش بالیان سے پوچھتاج ہو رہی ہے عام آدمی باڈی کے بدائق نریش بالیان پر گینگسٹر سے باتچیت کرنے کا آروپ ہے گارف بھاٹیا نے یہ آڈیو کلپ جاری کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بیریندر سجدیوہ بی جی پی دلی پردیش شدیکش تھے تو دلی کے اتب مہر سے بدائق نریش بالیان پر گمبیر آروپ سنی اور آج کی اس پریزوارتہ میں جو آڈیو کلپ ہم آپ کے سمکش رکھیں گے یہ نریش بالیان پاپی آپ کے اور ایکسٹورشنسٹ ایم ایل اے کہوں تو گلت تو نہیں ہوگا یہ ایک گینگسٹر ہے ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور ایسا بھیوار ہے جیسے ایک موطہ کے دو بھائی بتایا جا رہا ہے ایم ایل اے بول رہا ہے یہ فلانہ بیلڈر ہے اس سے روپاہ وصول لے ہیں اور ساڈ کاٹ دیکھئے آڈیو کلپ میں بلکل سپسٹ ہے اندر ڈر بھی ہے آئیے ہم اروند اوچہ ہمارے ساتھ جوٹ چکے اروند کتنی بری طرح سے ویدھائیت نریش بالیان پھس گئے ہیں اور یہ کب کا ہے آڈیو کلپ دیکھیں یہ ایک سال پہلے کا آڈیو ٹیپ ہے سعید اور میں آپ کو بتاؤں آج تک پر بہت بڑی خبر جو دلی پولیس سوطروں کے حوالے سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ نریش بالیان کو ہراست پر لے کر پوزتاج کیا جا رہا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ انہیں جلد گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے یعنی عام آدمی پارٹی کے جو ویدھائیت ہیں نریش بالیان ان کی مشکلیں کچھ دیر بعد بڑھ سکتی ہیں دلی پولیس کے سوطروں نے ہمیں بتایا ہے کہ کرائیم براج انہیں گرفتار کر سکتی ہے یہ آڈیو ایک سال پہلے کا ہے جس میں جو دلی کا ککھات گینسٹر ہے کپل سانگوان عرف نندو جو فیلحال لنڈن میں بیٹھا ہے ایسا بتایا ہے جلدی سے سمیں کم ہیں یہ اگر ایک سال پرانا ہے تو پہلے کیا سامنے آ چکا ہے اور اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہے بلکل سامنے آ چکا ہے اور دلی پولیس کرائیم برانچ اس معاملے کی جانچ کر رہی تھی سمیں کی بہت کمی ہیں ہمارے سمبودتا ارون دوجہ ہمارے ساتھ تھے